ہلو ایفریون آپ سبی کا میرے چینل فوری سوالس بیٹیا میں سوادت ہے آج میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں فش کریئے بہت سوادیس رسپی ہے اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور نیچے لئے بیل آئیکن کو جرور سے پرس کریں تاکہ آپ کو سائی نوٹفیکشن سب سے پہلے مل جائے آئیے ویسے بناتے ہیں میں نے یہاں پہ سواسلو مچھلی لیا ہے یہ مچھلی سوری مچھلی ہے پہنے مچھلیوں کو نمک اور نیمو سے رگڑ کر کے اچھی طرح سے ساف کر لیا ہے پھر اسے پانی تجھول کر کے پھر سے ساف کر لیا ہے اب اس میں ہلڈی ڈالیں پھر اس میں نمک ڈالیں پھر اسے اچھے سے اپنے ہاتھوں سے ملا لیں تاکہ ہر ایک تکرے میں مسالہ اچھی طرح سے لگ جائے ہر ایک تکرے پہ مسالہ اچھی طرح سے لگ چکا ہے اب ایک کراہی گرم کریں اس میں تیل لیں ہمیں یہاں پہ زیادہ تیل لینا ہے کیونکہ ہمیں مشھلی کو یہاں پہ بھوننا ہے تیل گرم ہو چکا ہے اب ایک ایک کر کے مشھلی کے ٹکڑوں کو اس میں ڈال لیں ایک ساتھ بہت زیادہ نہ ڈالیں ورنہ اسے پلٹنے میں نہیں بنے گا اور پھر مچھلی ٹوٹ جائے گی مچھلی ایک سائٹ سے پک چکی ہے اب اسے پلٹ لیں مچھلی کو ایک سائٹ سے پکنے میں قریب 4-5 منٹ لگتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ایک طرف سے اس کا رنگ کتنا اچھا تنہیرا رنگ آیا ہے دونوں طرف سے ایسا ہی رنگ آنے پر مچھلی کو نکال لیں اسے پر مچھلی پک چکی ہے اب مچھلی کو نکال لیں اسی پرکار سے ہمیں ساری مچھلیوں کو گونڈنا ہے اس تک میں ایک منچھلیوں کو گونڈ رہی ہوں سب تک آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں میں یہاں پہ ایک بات بتانا چاہوں گے مچھلی کے سر کو ہمیشہ سے الگ سے بھونے کیونکہ مچھلی کا سر بھوننے میں زیادہ سمیں لگتا ہے اگر ہم اسے ایک سر بھونیں گے تو پھر یا تو مچھلی کا سر کم بھونے گا کچھا رہ جائے گا یا پھر مچھلی کے باقی ٹکڑے زیادہ بھون جائیں گے تو پھر اس کا سواد بگڑ جائے گا اس لئے مچھلی کے سر کو ہمیشہ سے الگ سے بھونیں مچھلی کے سر بھی بھون چکی ہے میں نے ساری مچھلیوں کو بھون لیا ہے اب میں اسی تیل میں مسالے کو بھی بھونوں گی سب سے پہلے تیل میں رائی ڈال لیں پھر میں یہاں پہ ایک کپ پسا ہوا سر دولیا ہے پھر سرکھوں کو تیل میں اچھی طرح سے ملا لیں اسے تھوڑی تھوڑی دیل پہ چلاتے رہیں مرنہ یہ تلی سے چپک جائے گی اب اس میں لیسن ڈالیں میں نے یہاں پہ تین بڑی چمچ لیسن ڈالی ہے پھر میں نے یہاں پہ تین بڑی چمچ ہری ملچ کا پیس کالا ہے آپ ملچ کم یا زیادہ اپنے سواد کے نسار کر لیں کیونکہ میں نے باد میں بھی پھر سے لاز ملچ کاؤڈر بھی ڈالی ہے تو اگر آپ کم تیتا کھاتے ہیں تو ملچ کو کم کر لیں اب اس میں پھر ہلٹی ڈالیں اور ہلٹی ڈالنے کے بعد پھر سے ملچ ملچ کو اچھے طرح سے ملا لیں پھر اس میں لاز ملچ پاؤڈر ڈالیں اور پھر اسے بھی مسالے میں اچھے طرح سے ملا لیں ہمیں یہاں بھی مسالے کو لگاتار سلاتے رہنا ہے پھر اس میں نمک ڈالیں میں نے یہاں پہ ایک چمچ نمک ڈالا ہے آپ اپنے سواد کے نسار ڈالیں نمک اس چیز کو دھیان میں رکھے ڈالیں کہ بعد میں آپ کو پانی جب آپ اس میں ڈالیں گے تو پھر نمک نہ ڈالنا پڑے مسالے کو اچھے طرح سے ملا لیں مسالے کو لگاتار چلاتے رہیں اب اس میں میں نے یہاں پہ ایک کپ ٹماٹر کا پیسٹ ڈالا ہے اور ایک کپ ٹماٹر کو کٹ کر کے اس کے ٹکڑے ڈالیں آپ چاہیں تو دونوں میں سے کوئی ایک چیز بھی ڈال سکتے ہیں میں نے دونوں طرح سے ڈالا ہے تو میں نے یہاں پہ پوری طرح سے دو کپ ٹماٹر ڈالا ہے پھر ٹماٹر ڈالنے کے بعد پھر سے آپ مسالے کو اچھے سا ملا لیں پھر اس میں میٹھی دانے کو پیسٹ کر میں نے ڈالا ہے آپ یہاں پہ میٹھی کے پاؤڈر کو بھی لے سکتے ہیں میٹھی ڈالنے سے مشلی کا سواد بہت ہی اچھا آتا ہے پھر اسے مسالے کو چلا لیں اب اس میں ایک کپ بھنیا پتی کو کاٹ کر کے ڈالیں اور اسے بھی اچھے سے مسالے میں بھون لیں مسالہ اچھی طرح سے بھون چکا ہے اس کا کلر چینج ہو چکا ہے میں نے یہاں پہ ٹماٹر اور دھنیا پتی دورا ڈالا ڈالا ہے اسے سواد اس کا بہت ہی اچھا آتا ہے مسالہ اچھی طرح سے بھون چکا ہے آپ دیکھیں گے کنارے سے یہ اپنا پیل بھی چھوڑ چکا ہے اب اس میں میں نے یہاں پہ تقریباً ایک لٹر پانی ڈالا ہے آپ پانی اپنے شاہ سے کمیاں ڈالا کر سکتے ہیں آپ کو جاتی بھی گریبی رکھنی ہے گاڑی یا کم گاڑی اسے بھی مسالے میں اچھے سے ملا لیں پھر اس کے بعد مسالے کو اچھے سے ڈھٹ دیں تاکہ ایک اوبال جب اس میں آ جائے جلدی آ جائے ایک اوبال آ چکا ہے اب آپ اس میں مچھلی کے ٹکڑ کو ڈال لیں پھر اسے بھی اچھے طرح سے ایک بار چلا لیں پھر میں نے یہاں پہ دو ٹیبل سپون کے قریب دھنیا پتی پھر سے ڈالی ہے اور اسے بینہ چلائیں ہی ڈھٹ دیں مچھلی میں اوبال آ چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اوپر اچھا یہ بلگلا بن رہا ہے پھر سے مچھلی کو چلا لیں ایک بار اور اب اسے بند کر دیں یہ مچھلی ہو چکی ہے اب اسے ایک بٹن میں میں آپ کو نکال کے دکھاتی ہوں میں نے اوپر سے ایک چمٹ دھنیا پتی سجانے کے لئے ڈالا ہے اگر آپ اس مچھلی کو ضرور سے ٹرائے کریں اور مجھے کمنٹ باکس میں بتائیں کہ آپ کو یہ رسپی کیسے لگی اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں موسیقی